بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت زبدس مٹن یخنی پلاو کی ریسپی لے کی آئی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مٹن یخنی پلاو میں اور پلاو میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں کون سے ایسے خاص مسالے ایڈ کیے جاتے ہیں اور وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ سے چاول جو ہیں وہ بلکل جڑے ہوئے نہ بنے ان کا جو کلر ہے وہ بلکل ڈارک نہ ہو تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ بہت ہی زبردست ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم مٹن کی میئرمنٹ لے لیں گے مٹن یہاں پہ تقریباً 1 kg کے برابر ہے مٹن میں تھوڑی سی چربی اور ہڈی بھی ایڈ کی ہے اس لیے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا سب سے پہلے یہاں پہ میڈیوم سائز کے دو پیاس چیل کے ایڈ کر دوں گی کاٹنا آپ نے نہیں ہے موٹی لائچی دو سے تین عدد بڑی ایڈ کر دیں گے چھوٹی لائچی اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا سب سے جو خاص داروں مدار ہے وہ گرم مسالوں پہ ہوتا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہ کیجئے گا بادیان کے دو سے تین عدد پھول تھوڑی سی اس میں کالی مرچیں ایڈ کر دیں گے تقریباً سات اٹھ دنیں بادیان کے پھول ڈالیں گے کالی مرچ چلیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑ سے لونگ ایڈ کر دیں گے لونگ کے ساتھ خوشبو بہت اچھی آتی ہے تیز بات کے پتے ہیں اچھا جو سب سے اس میں ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ سونف یہ لازمی ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ جو اس کا فلیور ہے وہ ایک اوریجنل ٹچ آئے گا دو سے تین دارجینی کی سٹکس ہیں اور زیرہ اس میں ثابت والا ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ایڈ کیے اور یکنی بنانے کے لیے اس میں جو پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ گلاس کی میئرمنٹ ہے دو گلاس اگر چاور لینے ہے تو اس حساب سے میں چار گلاس اس میں پانی کی ایڈ کروں گی اب جب یہ کک ہو جائے گا یکنی بن جائے گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں پانی کی میئرمنٹ کیا ہے اور اس حساب سے پھر ہمیں کتنا ایڈ کرنا ہے اگر کم ہو تو اس میں پھر کتنا ایڈ کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی میئرمنٹ پریشر کوکر کو بند کر دیں گے اوپر وسل لگائیں گے اور وسل آنے کے بعد پندرہ منٹ آپ نے کوک کرنا ہے پندرہ منٹ بہت ہوتے ہیں مٹن کو گلنے کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ماشاء اللہ سے مٹن اچھے سے گل گیا ہے یہاں پہ یخنی ہم علیدہ کر لیں گے مسالوں کا کام اب یہاں پہ ختم ہو گئے ان کو ہم ریموف کر دیں گے مسالے آپ نے چھان کے الگ کر لینا ہے اور اس میں سے جو مٹن ہے وہ آپ نے الگ کر لینا ہے اگر ہم یخنی بلاو بنا رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ہمیں اس کی یخنی چاہیئے یخنی میں جتنے بھی مسالوں کا اثر تھا وہ سارا ہم لے چکے ہیں اچھا یہاں پہ کڑاہی لیئے کڑاہی میں ایک کپ آئل ایڈ کی ہے اس میں ایک پیاز ایڈ کر رہی ہوں چاپ کیا ہوا مطلب آپ نے بس نارمل سائی سے رفلی سے بھلے چاپ کر لینا ہے پیاز کو آپ نے گولڈن پراؤن کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کا کلر براؤن نہیں کر دینا اور یہی وجہ ہے کہ یخنی پلاو اگر آپ سے ڈارک ہو جاتا ہے اس کا کلر تو آپ نے اس کے پیاز جو بہت زیادہ براؤن کر دی ہوتے ہیں تو وہ ایسا بلکل بھی نہ کی دیئے گا تھوڑے سی پیاز براؤن ہوئے ہیں لائٹ سا کلر اس کا آیا ہے تو اس میں ہم لیسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھی تقریباً آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینے ہیں کک ہونے کے لیے جب اس کا کچھا پندور ہو جائے دو سے تین منٹ بس لگتے ہیں پھر ہم اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے مٹن ابھی یہاں پہ بائل ہے اس میں ہمیں کوئی اور زیادہ ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کرنا جسٹ اس میں جو بھی مسالے ایڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ اس سے تھوڑا سا فرائی کریں گے بنائی کریں گے تو یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا ساتھ ہم اس میں خوشک جو دھنیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر نمک اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کے برابر اچھا اس ٹائم میں بڑے بیسک سے مسالے اس میں ایڈ کر رہی ہوں کوئی اس میں گرم مسالہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ گرم مسالوں کا جتنا اثر تھا وہ سارا یخنی میں ہے کٹی ہوئی لال میرش آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں کم یا زیادہ کیونکہ کلر تو اس کے ساتھ نہیں آتا تو یہ کی تیکھا بنا آپ اپنے حساب سے کیجئے گا مسالوں کو بنائی کرنے کے لئے یہاں پہ آدھا کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں ہم نے اسے اچھا سا کک کر لینا ہے اچھا سا اسے بنائی کر لینا ہے تاکہ مسالے جتنے بھی ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں دو سے تین منٹ بس آپ نے اسے بنائی کرنے کے لئے دینا ہے ایسے چاولوں کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے چاول بھی گوئے ہیں اور یہاں پہ جو یخنی کی میرمنٹ ہے وہ ساڑھے تین گلاس ہے آدھا گلاس جو ہے وہ کک ہونے کے دوران کم ہو گیا تو اس میں پھر ساڑھے تین گلاس بچیں ساڑھے تین گلاس یخنی کے اور آدھا گھنٹہ میں نے چاول بھی گو کے رکھے ہیں اس سے زیادہ ہمیں پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کو لگے کہ اس میں یخنی کم ہو گئی ہے تو آپ پھر یہ کہ اس میں تھوڑی سی کوئنٹی اور بڑھا زکتے ہیں پانی اس میں ایڈ کر کے تو آپ یہ کے میرمنٹ پوری کر لیجئے گا چاول اس میں ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکی سی آنچ کر کے اس کی اوپر آپ نے دھکن دے دینا ہے اور تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے کک کرنا ہے ہلکی سی آنچ پر اسے یہ ہوگا کہ چاول اچھے سے پھول جائیں گے اور بلکل چپکیں گے نہیں یہ آپ نے اس طرح سے دھکن رکھنا ہے دھکن رکھنے کے بعد ہلکی سی آنچ پر اسے کک ہونے دن ہے اور جب اس میں چاول لائٹ کریں تو اس کے بعد پھر بہت زیادہ چمچ نہیں ہلایا کریں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں یا چاول پھر لمبے نہیں ہوتے اور ایک دوسری بات کہ جب آپ چاول کو بھگوتے ہیں چاولوں کو بھگونے سے جب مطلب آدھا گھنٹ آگر بھگو دیں گے تو اس سے بھی یہ کہ چاول لمبے ہوتے ہیں دم دینے کے لیے تھوڑے سے اوپر لیمو کے سلائس رکھوں گی ٹماتر کے تھوڑے سے سلائس اوپر رکھ رہی ہوں آپ نے اس کو مطلب دم دینے سے پہلے جو بھی آپ رکھنا چاہیں اس پہ ہری مرچیں ہو ٹماتر لیمون دھنیا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو دم دینے سے دم بہت اچھا آتا ہے اوپر تھوڑا سا ویٹ رکھ دیں تو اسے بھی دم بہت اچھا آتا ہے پندرہ منٹ کے بعد جب آپ نے دھکن کھولنا ہے تو پانچ منٹ آپ نے لازمی اس کو ریسٹ دینی ہے پانچ منٹ ریسٹ دینے کے بعد پھر آپ نے اس میں چمچ ہلانا ہے اور چاول بہت ہی ماشاءاللہ نکھرے نکھرے سے بنے ہیں بلکل ایک دانہ اس کا الگ ہے اور اچھے سے گلے میں کوئی اس میں جاول کا دانہ ایسا نہیں ہے جو ٹوٹا ہوا ہو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست شکنی پلاو بن کے ریڈی ہو گیا سرف کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کی فائنل لک ہے دیکھنے میں بہت زبردست ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ فل ہے اور امید کرتی ہوں کہ یکھنی پلاو میں اور پلاو بنانے میں جو فرق ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی یہ کنفیوزن دور ہوگی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یکھنی پلاو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ایک پرفیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ نے فل دیکھی ہوگی بہت دہان سے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ